سمندری دوفان کراچی سے چار سو پچاس کلومیٹر دور ویپور جوئی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہونے لگا پندرہ جون کو کیٹی بندر سے ٹکرانے کا امکان شہر خائد میں گرمی اور حفظ درجہ حرارت چالیس کو چھو گیا ساحل پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ماہیگیروں کو واپس بھلا لیا گیا ہمارے بلکل قریب ہیں سمجھو گے ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنا جلد ہمیں آ سکتا ہے ہمارے گھر وغیرہ دوپ جاتے ہیں سمجھو گے گر جاتے ہیں تو گورمنٹ ہمیں تو بنا کے نہیں دیتی مائیگیر جو ایسے جونہاں سمندر کا سینہ چیز کر دیروں کا مقابلہ کر کے ماشین کا شکار کرنے مائیگیر جونہاں یہ اپنے گھر اور اپنی لانچیں اپنی کشتیاں چھوڑ کے دوسرے جگہ پر جائے نہیں سکتے ہمارا تجربہ ہے تو دوپان آئے گا مگر سمجھو ابھی کس نے جانے کا ارادہ نہیں ہے بند کر دیا ہے پورے گوٹ میں بند کر دیا ہے حکومت کی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا گیا کوئی جگہ بنا دیتے وہ اس کو روکتی وہ بھی نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے جو روکنے کل شام 6 بجے تک تمام ساحلی علاقے خالی کرا جائیں سندھ حکومت نے الٹ جاری کر دیا وزیرالہ سندھ کہتے ہیں تمام اداروں کے ساتھ ہوم ورک مکمل کر لیا ساحلی علاقوں سے شہریوں کا انقلائی یقینی بنائیں گے وزیرالہ نے ساحلی علاقوں کا فضائی دورہ بھی کیا مدری طوفان نے بھارت میں تباہی مچا دی مہراشرہ میں رتنگیری ساحل پر لوگ طوفانی لہروں کی نظر ہو گئے گجرات کے ساحل پر بھی تباہی ممبئی میں تغیانی کے بائیس پروازیں بند تیرہ سے پندرہ جون تک شدید بارشیں متوقع انتخابات کی تاریخ دینے سے متعلق آئین واضح ہے بروقت الیکشن کا انکار پارلیمانی جمہوریت کے لیے انتہائی ضروری ہے منجاب الیکشن از خود نوٹس کا تفصیلی فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا سات رکنی بنچ بنا ہی نہیں چار تین کا تناسب کیسے ہو سکتا ہے سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی لاجر بنچ کی استعدام مسترد چیف جسٹس بندیال کا تین رکنی بنچ برقرار رکھنے کا فیصلہ تین رکنی بنچ کل نظر سانی کیس کی سماعت کرے گا مزیراعظم شہباد شریف سے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ملخات ملکی سلامتی کی صورتحال و پاک فوش کے پیش ابرانہ امور پر بات چیت نو مائی کے واقعات پر قانونی کاروائیوں سے متعلق ادامات پر تبادلہ خیال نو مائی واقعات کے خلاف سینٹ اور قوم اسیملی میں مضمتی قرارداد منظور قوم اسیملی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ فوشی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی کی جائے جماعت اسلامی نے فوجی عدالتوں کے ذریعے سیویلین کے ٹرائل کی مخالفت کرنی پی ڈی ایم کا ملٹری کورٹ کی حمایت میں قرارداد پیش کرنا پارلیمانی سیاست کی تاریخ میں سیاہ باب کے طور پر یاد رکھا جائے گا حماد عزر کا ٹوئٹ لکھا اس قرارداد کی اتنی ہی قانونی حصیت ہے جتنی پی ڈی ایم کے عوام میں پذیرائی رہ گئی ہے قرارداد ان کی چھوٹی سوچ اور دوپتی سیاست کی اکاس ہے حکومت جواب دے چیئمن پی جائے کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہو رہی فضل و رحمان کا اپنی حکومت سے سوائی کہا تین بار کے وزیراعظم کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو چیئمن پی جائے کے خلاف کیوں نہیں چیئرمن پی ٹی آئی کی مزید دس مخدمات میں زمانت منظور وہ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں پیش ہوئے تیس ہزار مچلکوں کے عوض زمانت منظور کرائی دیرہ غازی خان میں درج مخدمے میں چودہ دن کے لیے حفاظتی زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ کا مطالقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم نایب نے بشرا بی بی کو الکادی ٹرسٹ کیس میں کل طلب کر لیا دورپنی ٹیم نے نوٹس زمان پارک میں وصول کر آیا نوٹس میں کہا گیا آپ کوئی یکم اور ساتھ جون کو بھی طلب کیا گیا تھا آپ شاملے تفتیش نہیں ہوئیں پرویزلائی کے جوڈیشل ریمانڈ کے خلاف انٹی کرپشن کی اپیل منظور عدالت کا ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کرنے کا حکم سابق وزیرالہ کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کا الزام ڈاکٹر یاسمین راشد کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استعدام مسترہ جلاؤ گھیراو کے اس میں چودہ روزر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم اجاز شادری کے جوڈیشل ریمانڈ میں چودہ روز کی توصیح پولیس کو تفتیش مکمل کر کے چالان پیش کرنے کا ہو قومی سلامتی اداروں کے خلاف حملے پر اکسانے کے الزامات پیرون ملک مقیم تشدد پر اکسانے والوں کے خلاف تھانہ رمنا میں مقدمہ درج شاہین صحبائی حیدر رزا مہدی مجاہد سعید کے خلاف مقدمہ درج عادل فاروق راجہ کو بھی نامزد کیا گیا انصدات دہشت گردی اور غداری کی دفعات شامل آئی کے کئی لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ نہیں ہم جماعت اسلامی کی انڈ کنڈیشن سپورٹ نہیں کریں گے یہ بھی ریپورٹ پر ہے حافظ نئیم الرحمن نے جس قسم کی منافرت والی نفرت والی لسانی سیاست دوبارہ سے اس شہر اور ہمارے صوبے میں آگے بڑھانے کی کوشش کیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں پندرہ تاری کوئی الیکشن ہے آپ جیت گئے آپ کو مبارک بات دیں گے ہم جیت گئے تو مبارک بات نہیں دینا لیکن چک چک بند کر دینا کمس کم میئر کراچی کے انتخاب میں تین دن باقی فریخین کے مقصاد دعوے سعیدھانی کہتے ہیں کئی پی ٹی آئی ارکان نے جماعت اسلامی کو ووٹ دینے کی مخالفت کی ہے کل سے رونا دھونا شروع ہو گیا شکست دیکھ کر حافظ نئیم منافرت تھیلا رہے ہیں آپ جیت گئے تو مبارک بات برنہ ہمیں مبارک بات دیتے ہیں میئر کراچی کا الیکشن تحریک انصاف میں اختلافات پیدا ہو گئے تیس عہدے داروں کا الیکشن کا حصہ نہ بننے کا علاقہ حافظ نئیم کو ووٹ نہیں دیں گے پولنگ کے دن غیر حاضر رہیں گے حلیم عادل شیخ نے تمام نمائندوں کو خط لکھا لکھ دیا پولنگ کے دن اپنی موجودگی یقینی بنانے کا حکم لکھا پارٹی پولیسی کے خلاف جانے والوں کے خلاف کاریوائی ہوگی جس ملک کے اخراجات کا پچپن فیصد حصہ وفاق کے اخراجات کا پچپن فیصد حصہ سود میں چلا جائے وہاں پیچھے کیا بچے گے یہ اب اندازہ خود ہی کر لیں بجٹ کا پچپن فیصد حصہ سود میں جائے گا اس پر کیا رائے دیں شاہد خاکانہ باسی کی گفتگو کہتے ہیں وفاقی کل آمدن بھی قرضوں کا سود ادا نہیں کر سکتی دفاعی اخراجات سود اور حکومتی اخراجات اضافی قرض سے ادا ہوں گی حکومت نے مونیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا شرح سود اکیس پیصد بھرقرار رہے گی سٹریٹ بینک مونیٹری پولیسی کمیٹی نے اعلان کر دیا اس طرح گاہ میں پاکستان پارٹی کے عددہ داران کا اعلان جہانگیر تلین نے علیم خان کو پارٹی کا صدر مقرر کر دیا آمیر کیانی سیکریٹری جنرل مقرر رون چودری مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکریٹری اور پارٹی ترجمان ہوں گے شہدہ پاکستان کو سلام انعیت اللہ انتہائی ندر سپاہی تھے یکم جون دو ہزار تائیس کو کیچ میں دفاع وطن میں جامع شہادت نوش کیا والدہ کا کہنا ہے کہ انعیت اللہ شہید سب سے زیادہ پیارا بیٹا تھا بھائی بولے انعیت نے وطنی عزیز کی خاطر قربانی دی شہادت پر فخر ہے پاک پاچ کے شہدہ کی بے حرمتی پر بہت دکھ ہے پاکستان کرکٹ بورٹ ورلڈ کپ کے لیے ٹیم بھارت بھیجنے پر رضا مند بھارت کے خلاف احمد آباد میں میچ سیکیریٹی کلیرنس سے مشروع پی سی بی کا کہنا ہے احمد آباد میں شیڈیول میچ پر تحفظات ہیں ہائیبریڈ موڈل قبول کرنے پر پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے بھارت جائے گا اشیہ کب کہاں ہوگا اشیرن کرکٹ کاؤنسل کا اعلان جل متوقع پی سی بی ہائیبر پومولا پیش کر چکا ہے بھارت کی کوشش ہے ایونٹ سیرے لنکا میں کھیلا جائے برلن میں سپیشل علمپک گیمز قومی اکھلاری ائرپورٹ پہنچ گئے پاکستانی وفت میں 137 میمبر شامل ہیں چوون مرد اور 33 خواتین شامل ہیں ایونٹ 17 سے 25 جون تک جاری رہے گا حریم شاہ کی ویڈیو لیگ کرنے کا الزام ایف آئی اے نے ملزمہ صندر خٹر کو گرفتار کر لیا سپیشل جج سینٹرل اسلامباد نے صندر کی زمانت مسترد کر دی انصاف ملنے پر حریم شاہ عدالت کے باہر عبدیدہ ہو گئی چوڑیلوں کے شکاری کی تیسری بار واپسی ہنری کیول کی مشہور ویب سیریز دی وچر کے تیسرے حصے کا ٹریلر جاری ایکشن تھویل اور جادوی مناظر سے بھرپور سیریز جلد انٹرنیٹ پر سٹریم ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کورے باسٹھ فیصد عباب نے دیکھا بول کی سکرین پر سب سے بڑے پینلسٹ اور ریپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے